دوستو میک میں پاسپورٹ نے واضح طور پر علامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کو ویزرڈ ویزے پر بلانا چاہتے ہیں وہ تین مہینے کا ویزرڈ ویزا اپلائی کریں گے اور تین مہینے سے زیادہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا یعنی اس کی مدت میں اضافہ نہیں ہوگا میکسیمم کوئی بھی ویزا جو فیملی کے لیے ویزرڈ ویزے کے لیے بلائے جائے گا وہ تین مہینے سے لے کر چھے مہینے تک ہوگا اس کے بعد اس سے زیادہ یعنی پہلے جیسے نو مہینے تک یہ ہوتا تھا اب اس طرح کی سہولت نہیں ہوگی لہٰذا وہ تمام میرے بھائی جو کہ اپنی فیملی کو ویزرڈ ویزے پر بلانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھے مہینے سے زیادہ ان کی فیملی مملکت میں نہیں رہے گی اور اس کے بعد انہیں لازمی طور پر ایکزٹ جانا ہوگا اگر وہ اس طرح ایکزٹ نہیں جاتے تو اس میں مشکلات پیش آتی ہیں تو یاد رکھی گا کہ جو شخص کسی بھی فیملی کو یعنی کسی بھی شخص کو ویزرڈ پر بلاتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریٹن بھی کرے یعنی ایکزٹ لگوا کر واپس بھی بھیجوائے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف بھرپور کاروائی ہوتی ہے بھاری جنرمانے کے ساتھ وہ خود بھی ڈیپورٹ ہو جاتا ہے لہٰذا یاد رکھی گا کہ جوازات نے واضح طور پر مزید یہ کہا ہے کہ میڈیکل انشورنس کرانا ضروری ہے انیشل ویزا لینے کے لیے جو بھی فیملی ویزرڈ ویزے پر آئے گی ان کی ویزرڈ ویزے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس کی فیس بھی جمع کرانا ہوگی اور ایکسٹینشن یعنی کے مدت میں اضافے کے وقت بھی یہ فیملی ویزرڈ ویزے میں جو انشورنس ہوگی وہ انکلوڈ ہوگی اس کی فیس بھی ساتھ ہی جمع کرانا ہوگی سوالات پوچھے کہ کیا ابھی ویزرڈ ویزا جاری ہے دوستو آپ اپلائی کریں اگر ویزرڈ ویزا آپ کو مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ حج کے تین ماہ پہلے آپ کی فیملی کو لازمی مملکت سے جانا ہوگا بہت کم چانس ایسا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں فیملی کو ویزرڈ ویزے پر رکھیں مگر آپ اپلائی کریں آپ کی فیس ضائع نہیں ہوگی کیونکہ جوازات نے یہ واضح طور پر علامیت جاری کر کے کل جو میں نے خبریں شیر کی تھی اس میں بتایا تھا کہ جب تک کوئی ویزا جاری نہیں ہوگا کوئی لیگل ڈاکومنٹس جاری نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی بھی شخص اپنی فیس کو ریفنڈ کروا سکتا ہے کیسی کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹس جاری کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ فیس اس میں کنسیڈر ہو جاتی ہے اور وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی ہے یعنی اسے واپس نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس اسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی فیملی کا ویزٹ ویزا اپلائی کریں اگر وہ مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر حج کے بعد سے یہ ویزے جاری کیے جائیں گے مگر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ویزٹ ویزے جاری ہو رہے ہیں